جب میرا ہے بندوں سے بات کرنی ہے میں رب ہوں اپنی زبان رکھ نہیں سکتا کیونکہ باپ ہوں یوں کرتے ہیں زبانیں گی رکھتے ہیں کبھی تو بولنا کبھی ترا خدا بولے جب تو بولے گا حدیث بنے گی جب میں بولوں گا قرآن بنے گا اور قرآن سارے کا سارا نات مصطفیٰ ہے ملاد مصطفیٰ ہے دیکھئے قرآن کیسے بنتا ہے چہرہ مصطفیٰ سے پڑتا اٹھا رب کائنات نے بولا بد دہا مصطفیٰ تیرے چہرے کی قسم اس نے قرآن بنا دیا اللہ نشرا سینے سے پڑتا اٹھا اللہ نے قرآن بنا دیا میرے آقا سیر پہ نکلے سبحان اللہ دی اسرہ بے عبد ہی کہہ کر قرآن بنا دیا اللہ کی قرآن بگے پکانا کعبہ کو حسینی او عدنا کہہ کر قرآن بنا دیا میرے آقا نمار میں کھڑے ہوئے چہرہ اٹھایا تقلبہ ودھی کا پھر سما کہہ کر قرآن بنا دیا میرے آقا نے چہرہ پھرہ فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْدَاہا کہہ کر قرآن بنا دیا میرے آقا نے کہہ دیابیں کی ممار میتا عزر میتا وَلَقِنْ اللہُ رَمَاهُ کہہ کر قرآن بنا دیا میرے آقا کی رحمت کی بات آئی وَمَا اَنْ سَلَّاكَ اِلَّا رَحْمَةً اللَّهِ لَعْلَمِ کہہ کر قرآن بنا دیا میرے آقا کی عزا کی بات آئی والا صوفہ یوتی کا لبو کا فتردہ کہہ کر قرآن بنا دیا میرے آقا پر عطا کی بات آئی اِنَّا آٹینا کالکوثر کہہ کر قرآن بنا دیا میرے آقا کی احمد کی بات آئی وَمَا عَرْسَنْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتِ اللَّهِ لَالَبِن کہہ کر قرآن بنا دیا میرے آقا کی صحرق کی بات آئی لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُنِ اللَّهِ عُصْوَةُنْ حَسَنَةً کہہ کر قرآن بنا دیا ارے قرآن تو بنتا ہی ناغر ملاد مصطفیٰ نہ ہوتا نَرَي تَقْبِير اللَّهُ حُمْتَ نَرَي رِسَانَ جَا رَحْمَتَ اللَّهِ نَرَي عَدْرِ نَرَي عَدْرِ 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 اِتْنَرَا عَدْرِ عَدْرِ اللَّهِ عَدْرِ 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 جَاگَا کرو توبہ مانگو رحمت مانگو بخشش مانگو سب کچھ دوں گا کیوں؟ قرآن کی اترنے کی رات ہے جشن بھی ہوا چراغہ بھی ہوا جنڈے بھی لگے ساری رات قرآن خانیاں بہویں لنگزر بھی بٹے سارا کچھ ہوا ارے قرآن آنے کا جشن ہوا تو جس رات بھی بیاننا کی گورن میں صحابے قرآن آئے ہوں گے جنڈ کے آنے سے قرآن آیا تو پھر ملاد کی عظمت کارم خطاب جانے اسی لئے حضور تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کی خشیاں مناتے ہیں جشن کرتے ہیں چراغہ کرتے ہیں کہ ساری نیمتوں کا اصل سبب ذاتِ محمدِ مستقع حلی شیرِ خدا کی نماز چلی گئی آقا نے دعا کی یا رسول اللہ مولا علی تیری عطاق میں تھا تیرے مصطفیٰ کی عطاق میں تھا حدیث ختم ہو گئی مگر میں دعا سوال کر رہا ہوں بہت بڑی بات تھی آقا علیہ السلام نے دوبا سورج پلتا دیا اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیاب تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا جو سورج پلتا ہے وہ خدا ہوگا کیونکہ مغرب سے مشرق اور مغرب اب مشرق سے سورج نکالنا یہ تو روز بھی کلتا ہے مغرب سے کبھی نکلا یہی بات تو کیتی ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ نمرود کے ساتھ اگر رب ہے سورج در سے نکال دے وہ جنگا نہیں نکلتا تو یہ زمانے میں ایک بات چلی آ رہی تھی جو ہی در سے سورج نکالے گا وہ خدا فرمایا قُل رِنَّمَا آنَا بَاشَرُ مُسْلَكُمْ مُسْتَفَادُ فرما دے میں تمہارے جیسا بشر ہوں سورج نکلتا دے کر تجھے خدا نہ کہہ دے موسیقا